ناظرین الپرسلان سیزن ٹو اپسوڈ نمبر ایک سو پچپن بولم ایک سو پچپن میں اندر آنی کلا کو فتح کر لیا جائے گا ٹویلر ٹو کے اندر بھی میں یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ سب سے پہلے سفریہ خاتون بات کرتی ہے الپرسلان سے کہ اگر آنی کلا کو فتح کر لیا جائے گا تو آناتولیا کا راستہ کھل جائے گا اور اگر آناتولیا کا راستہ کھل جائے گا تو پورے سرزمین جو ہے وہ ترکوں کی ہو جائے گی اس کے بعد کونت لیون بادشاہ بکرات کمانڈر کے ساتھ بات کرتا ہے اس کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ تمہیں آنی کلا چاہیے یا سور ماوری کلا چاہیے تو وہ آنی کلا کو وہاں پر سیلیکٹ کرے گا مطلب کہ مجھے آنی کلا چاہیے اور کونت لیون کمانڈر سور ماوری کلے کی طرف چلا جائے گا اس کے بعد الپرسلان اپنی پوری طاقت کے ساتھ آنی کلا کے اوپر حملہ کرے گا اور اگلے اپسوڈ کے اندر آنی قلعہ کو فتح کر لیا جائے گا اور بادشا بکرات کو قتل کر دیا جائے گا لیکن کونت لیون کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کو ڈرامے میں ابھی کنٹینیو کیا جائے گا اس کے بعد کاؤت بے کا بیٹا مردان بھی کونت لیون کے ساتھ مل چکا ہے اگلے اپسوڈ میں وہ مل کر الپرسلان کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کرے گا کاؤت بے کا ابھی پتہ نہیں چلے گا الپرسلان کو کہ کاؤت بے نے اس کے ساتھ غداری کی ہے ابھی وہ الپرسلان کاؤت بے پر پورا بھروسہ کرتا ہے ابھی بھی اسے اپنے سپائیوں کا کمانڈر بنا چکا ہے اسی کے ساتھ کاؤت بے اندر سے غداری کرے گا اور بہت سارے سپائیوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا جب الپرسلان کو پتہ چلے گا کہ کاؤت بے غدار بن چکا ہے تو تب تک بہت سارے سپائی کاؤت بے کے ساتھ مل چکے ہوں گے اور وہ الپرسلان کو کافی نقصان پہنچائیں گے اس کے بعد آور بیک کی فانسی جو ہے وہ ملتوی ہو جائے گی اس کو بچا لیا جائے گا الپرسلان اس کو بچا لے گا کیونکہ کونٹلیون نے مردان کے ساتھ مل کر ترکوں کے ایک گاؤں پر حملہ کرے گا اور آور بیک کو زمین کے اندر دبا دے گا صرف اس کا سر بچے گا اس کے علاوہ ایک اور کررکٹر ایڈ کیا جائے گا جس کا نام بھی آور ہوگا وہ بھی کافی ٹاف ٹائم دینے والا ہے ترکوں کو مطلب والپرسلان کو وہ بھی اگلے اپیسوڈ کے اندر اس کو بھی ایڈ کر دیا جائے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرو چینل کو سپاری کو ملتے ہیں گوڑ بھائی اللہ حافظ